بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ پورا ایرادہ ہے کہ دونوں سیسوں کے ٹی ٹی ایک سو نتیف اور این ایک سو دا جو کاؤزہ پر نام زدگی جمع چاہائیں ان دونوں سے بھی انشاءاللہ ہمیں اچھے لڑیں گے اور یہاں سے تو غائر ہے کہ کوئی دین نہیں ہوگا کیونکہ میں خود لڑے ہوں لیکن مجھے کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کافی دھڑے سپورٹ کر رہے ہیں قومی کے لیے بھی سبائی کے لیے بھی الحمدللہ کافی میں پور امید ہوں کہ اچھا دوبارہ ہے اچھا ایک یہ بھی ہے کہ ہم کافی ورگ کرتے ہیں فیلڈ میں رہتے ہیں لوگوں سے بات جیت ہوتی ہے ہم نے سروی شروع کیا ہوا پنجاب ویڈیٹیل کے فارم سے لاکھوں لوگ اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کوئی آپ کے ساتھ اور تو شکوے نہیں ہیں اگر کئی ہم نے پوچھا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سہما سہبہ نے بہت کام کروائے ہیں لیکن یہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً پچھلے پانچ سال سہما سہب فیلڈ میں نہیں رہی والد صاحب کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بھروانہ گروپ ہے یہ سیاست سے ہٹ گیا ہے اب اچانک آپ نے انٹری ڈالی ہے آپ کو تھوڑی مشکلات نہیں ہوگی الیکشن میں لوگوں سے ملنے جلنے میں یا لوگوں سے بارٹ مانگنے میں اور آپ کے والد صاحب کے ایک بہت نام تھا اور ان کے آپ جو الیکشن لڑتی تھی ان کے سار پر لڑتی تھی اس دفعہ اپنے سار پر لڑنے کے لیے اب وہ مشکلات نہیں ہوگی دیکھیں گے ان کا بے شخص اپنا ایک نام ہے جو بھٹو صاحب کا نام تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو وہ جگہ پہ نہیں آسکتی حالانکہ ان کا بہت بڑا نام ہے جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا نام تھا وہاں بلاول ابھی نہیں پہنچ کرتی کیونکہ وہ بھی بہت میند کر رہا ہے اسی طرح جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام وہاں پر ظاہر ہے مریم نواز نہیں پہنچ سکتی اسی طرح جہاں میرے والد صاحب کا نام کیونکہ وہ پنجاب لیول کے بہت بڑے پولیٹیشنز صرف پنجاب لیول کے نیچے قومی لیول کے اور ذلے میں ان کی جو ختمات ہیں وہ اس سے کوئی بھی جو کہتے ہیں نہ کہ انکاری نہیں تو جہاں ایک تو یہ نہ آپ کو بتا دوں جو لیول میرے والد صاحب کا تھا مار افتر آباز حوانہ صاحب تھا اس لیول پہ تو میں پہنچ نہیں سکتی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا لیول ان کی علاقے میں کانٹریبیشن ان کی علاقے میں لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ان کی سیاسی بصیرت یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جس سیاست میں تجربہ حاصل کرتا ہے تو آئیسہ آئیسہ وہاں تک ہو لیکن میرا اپنا سیاستی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بزرگ کا لیول ہوتا ہے جو اس وقت کا دور ہوتا ہے جو اس وقت کا زمانہ ہوتا ہے اس لیول پہ پہنچنا اس وقت کے دور میں جب ہر چیز تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے پہنچنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے اور ناممکن بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ایک گروپ تھا جو کہ سیونٹیز کا گروپ تھا جس میں میرے والد صاحب انیس سو ستر میں آئے ایک وہ دور انیس سو ستر سے نوے تک تھا پھر میں دوزار دو میں آئی پھر دوزار دو سے تیرہ کچھ رہی اور وہ دور اس دور میں لوگ وہی تھے لیکن انسان کی قدر ہر رمانہ ایک سوچ میں تبدیلی ضرور آتی نوجوانوں میں تبدیلی ضرور آئی آج انٹرنیٹ کا دور چیزیں تیزی سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ پوری دنیا سے ان کا ایک انٹروڈکشن ہو گئے دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ کے موبائل پہ آپ کو خبر مل جائے تو وہ دور اور تھا وہ دور تھا دیرے داری کا ایک گاؤں کا بڑا دعائے خیر کرتا تھا پورا گاؤں اس کے پیچھے پاپیلیشن بھی آپ کی جو اب ہے اس سے بہت کم پھر ایک دور آیا کہ ہر گاؤں میں ہر گھر میں ایک ساتھ آٹھ بڑے گھر بن گیا اب ہی یہ دور ہے کہ اگر ایک گھر میں چار بھائیں ہیں تو ان چاروں کی اپنی سوچ تو یہ ہر دور کی ایک اپنے لبازمات ہوتی ہے لیکن جو سیاسی قدرکارٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے جو بزرگوں کا ہے وہ اولاد وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتے میند کر سکتی ہے لیکن ان کا ایک اپنا دور گزرہ ہوتا ہے ایک اپنے میل ملاقات ایک اپنا وہ آپ سمجھیں کہ ان کا تعلق داری ہوتی ہے ایک وہ زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں دستار کی بہت اہمیت ہوتی ہے ایک قبیلے کا دستار ہوتا ہے آج ہر گھر میں ایک دستار کیا آپ سمجھ رہا ہوں گے تو وہ جو اس وقت کی دستاریں ہوتی تھیں وہ قبیلوں کی دستاریں ہوتی تھیں آج قبیلے گھروں میں آہستہ آہستہ تقسیم ہو رہے لیکن والد صاحب کا جو نام ہے جو ان کی محنت ہے جو ان کی کاوش ہے جو اس علاقے کے لیے کانٹریبیوشن ہے جن عودوں پہ وہ رہے ہیں میں تو جی اپنے آپ کو ابھی تک یہ سمجھتی ہوں کہ میں سیاسی فیلڈ میں سیکھ رہی ہوں میں طالب علم ہوں اور میں اپنے والد صاحب کو مشلے راہ بناتی ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ ان کے لیول تک کسی دن پہنچ جاؤں لیکن مجھے امید نہیں ہے وہ لیول ہی کچھ اور تھا جی وہ شخصیات ہی کچھ اور تھی جہاں تک علاقے میں انٹرچ رہنے کا ہے اچھے یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی علاقے میں تو میں بہت زیادہ انٹرچ رہی ہوں اور بلکہ میرا بیٹا پچھلے کچھ سالوں سے اس علاقے میں آیا اسد اور اسد نے آ کر کوئی جنازہ کوئی اللہ معاف کرے کسی کے گھر غمی ہو جائے یہ بچہ ہر فاتح پہ پہنچا ہے اور میں بھی بعد میں پہنچی ہوں لیکن میں نے اپنے آپ کو لو پروفائل رکھا اس کی چند وجوہات تھیں جب تیرہ کا الیکشن ہم نے لوس کیا تو اس وقت ان لوگوں نے جو ہمارے سیاسی مخالفین تھے آپ یقین کر جائیں جب دو ہزار دو سے دو ہزار یہ جب تیرہ کا سفر ہے اس میں بھی ہمارے جو سیاسی مخالفین تھے وہ زلے پہ ان کا راج تھا آٹھ سال ان کا راجر آئے ہمیں بڑی کٹھن محول میں کام کرنے کا موقع ملا لیکن اس محول میں بھی ہم سوئی گیس لے کر آئے بجلیاں لے کر آئے کالج بنائے سڑکیں بنائیں ہم نے جو ہے لوگوں کے لئے جتنا کر سکے سوئی گیس کا میگا پروجیکٹ لے کر آئے جتنا کر سکتے تھے کیا لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں میں علاقے کی ہر چیز پہ ان کی لوگوں کی نفس پہ میرا ہاتھ ہے اپنے علاقے کی بھی اور اپنے ملک کی بھی لیکن میں نے لوگوں کے اندر یہ بیچینی دیکھی کہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ بی بی اب آپ علاقے میں آئیں اور دونوں درخواست دے دیں ہمارے جو صوبے کے ایم پی اے بنتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں چھوٹی موٹی سولنگ نالیاں پلیاں دیں کام تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے کام آپ جیسے لوگ کر سکتے بڑے کاموں میں آپ انڈسٹری ہے آپ کے اور چیزیں ہیں جو میں نے پہلے بھی آپ کو آئیسہ آئیسہ آپ کے انٹرویو میں میں بات گنواؤں گی لیکن میں بالکل آؤٹ آف ٹاچ نہیں رہی میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ علاقے میں نہیں آئی میں ہر وقت علاقے میں موجود رہی ہوں میں نے تھوڑا سا سوشل میڈیا کو لو پروفائل رکھا میں نے انٹرویوز کم دیئے میں نے لوگوں کی خوشی غمی میں میں گئی میں نے لوگوں سے بات چیت رکھی یہ آج آپ جو ریلی دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی شاندار ریلی جو لوگ دور دراز علاقوں سے آج اکٹھے ہوئے یہ کس چیز کی ترجمانی کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی اس دھڑے کے لیے عزت ہے میرے والد کے نام کی عزت ہے اس دھڑے کی عزت ہے ان کے دل میں ہمارا اعتماد ہے تو یہ آپ کہیں کہ میں آوٹ آف ٹاچ نہیں رہی مگر میں خاموشی سے لوگوں کے اندر رہی ہوں جیسے یہ دور سوشل میڈیا کا ہے کیمرے کی جو چیز ہے یا کیمرے کی روشنی تو پڑتی ہے لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو چپ کر کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے تھے جو چپ کر کے اپنا کام کر رہے تھے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ کے والد صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ درجہ چارم کی نوکریاں دی گئی جو مزدور طب کا لوگ تھے ان کو دی گئی سکول جو ہیں اس دور میں دیئے گئے اس کے بعد شورکورٹ کی عوام آج بھی اس چیز کو یاد رکھتی ہے کہ آپ کے دور میں گیس دی گئے اگر یہ نہ دی جاتی تو شاید شورکورٹ کو گیس نہ ملتی اور دوسرا تیرہ تاک کا جو آپ کا دور ہے تیرہ سے بعد جو آپ چوئی سے ہیں دس سال گزر چکے کافی شورکورٹ میں محرومی ہیں آنے والے دنوں میں اگر آپ ایم پی اے یا ایم میں نے منتخب ہو جاتے ہیں تو شورکورٹ کے لیے ایسی کون سی چیزیں ہیں جیسے کہ شورکورٹ شہر میں کافی سیوریج کے مسائل بنے ہوئے ہیں جھانگ روڈ ایک بہت بڑا معاملات ہمارے لیے بنا ہوا ہے کہ ہم نے جھانگ جانا ہوتا ہے تو تقریباً میرے خیال میں تیس چالیس کلومیٹر ایکسٹرا سفر کرتے ہیں لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں دیہاتوں میں آپ نے اچھے کام کروایا تھے کیا یہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کو یہ عوام منتخب کرتی ہے تو اس کے بعد عوام آپ پہ کیا توقعات رکھ سکتی ہے دیکھیں جیسے سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو دس سال ہم آؤٹ آف اسیمبلی رہے یہ ہم پچاس سال پیچھے چلے گے اس چیز کو ذہن میں رکھے گا اب جب ترقی ہونی ہے تو وہ ترقی جو پچھلے نقصانات ہوئے ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور آگے بھی ہم نے اسی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا یہ تیز رفتاری کا دور ہے یہاں پر ہمیں اور جس طرح ہمارے لوگوں کے مسئلے بڑھ گئے ہمیں وہ کام بھی دیکھنے ہے کہ ہم جو ہے بالکل آؤٹ آف جسے کہتے ہیں نا فوکس نہ ہو جائیں سب سے پہلے آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہائیوے ٹھیک ہونا چاہیے سڑکوں کی بری حالت ہے ادھر یونیورسٹی بننی چاہیے خاص طور پر بچیوں کے لئے میری درینہ خواہش ہے کہ ادھر یونیورسٹی ہو ادھر کارڈیالوجی کا بہترین اور ڈائیلیسز کا بہترین سینٹر ہو ادھر آپ کے یہ جتنا اور سب سے بڑی بات یہ آپ کا موٹر وے گزر رہا ہے یہ آپ شورکوٹ کے لوگ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جی کہ اتنے خوش قسمت ہیں اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے بالکل اندر سے موٹر وے گزر رہا ہے اور یہ گوادر پہ جائے گا اب جب گوادر پہ جائے گا تو یہ آپ یعنی ایک تجارتی راداری میں آئے ہوئے ہیں اس وقت ٹریڈ کوریڈ اور ہے آپ کا تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آپ نے کچھ بنایا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو پچھلے دس سال سے یہاں سے ایم این اے یا ایم پی اے منتخب ہو رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے کیا سوچا ہے اس تحصیل کے لیے کیا سوچا ہے ہم نے کیا بنائے ادھر ہمارا کل راتھی علاقہ ہے ہمیں ہمارے اباؤ اجداد نے زراد کے شعبے سے وہ منسلک ہیں جو زراد کے مسائل پیش آ رہے ہیں لوگوں کو تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پانی بھی نہیں ملتا ان کو میاری بیج بھی نہیں ملتے خاد بھی نہیں ملتے پھر اس کے بعد آپ کے پاس دینے کو نوکری نہیں ہے مگر آپ تجارتی راہداری کا حصہ بنے میں تو میری سب سے بڑی اور کسی کی بھی یہ خواہش ہوگی اور جدو جہد ہوگی کہ شورکوٹ میں سنت آئے اگر شورکوٹ میں سنت نہیں آئے گی تو یہاں پر ہم اس موٹروے کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں اور اگر ہم اس موٹروے کا فائدہ اٹھا گئے تو سنت جہدر آتی ہے میرے بھائی ادھر گیس آٹومیٹک لی آتی ہے سنت جہدر آتی ہے ادھر بجلی آٹومیٹک آتی ہے سنت جہدر آتی ہے ادھر روزگار آٹومیٹک لی آتا ہے اور معاشی خوشحالی آتی ہے تو یہ مشن ہمارا بڑا ایک ٹال آرڈر ہے ہم نے بہت کام کرنا ہے اور بہت جلدی کرنا ہے تو ہماری یہی میری خواہش ہوگی کہ ادھر سنت آئے ادھر کارڈیالوجی سینٹر بنیں بہترین ادھر ڈائیالوجی سینٹر بنیں کیونکہ ایک ڈائیالوجی کا مریض جب نشتر سے اپنا ڈائیالوجی کرا کے ان سڑکوں سے گزرتا ہے تو وہ بچارہ ڈائیالوجی کے بعد اتنا مریض جو ہے وہ آپ کہہ لیں ویک ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان سڑکوں سے جب گزرتا ہے یا ایک ہارٹ پیشنٹ جب جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ تو یہ سڑکیں بہتر ہونی چاہیے اور ہم یہ سڑکیں میاری سڑکیں بنیں گے انشاءاللہ یہ وہ سڑکیں نہیں بنیں گے مجھے پتا ہے شورکوٹ میں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر بھٹے ہیں جب میں نے سڑکیں بنوائی تھی اپنے دور میں تو میں نے دو یا تین دفعہ پرائیم منسٹر انسپیکشن ٹیم بھیجوائی تھی کہ ہماری سڑکیں خیر میاری بن رہیں تو میں نے یہاں پر جو سڑک بنوائی ہے وہ الحمدللہ میاری سڑک بنائی ہے یہ نہیں کیا کہ لوک اور بجری سے ڈرم آگے پیچھے ہو جائیں ہمارے زمانے میں ایک ڈرم لوک کا سترہ ہزار روپے کا تھا اور ورک پلین میں اگر بیس ڈرم پڑھنے ہیں اور ٹھیکے دار دس ڈرم کھا پی جائے گا تو وہ سڑکیا بنیں گی اور ہمارے زمانے میں ایک کلومیٹر سڑک چالیس لاکھ روپے کے تھی آج وہ زائر مہنگائی کے ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ہمیں اپنے ملک کا سرمایہ سنبھال کے اپنے گھر کی طرح جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی تاکہ یہ جو محدود سرمایہ ہے یہ لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنے یہ نہ ہو کہ سڑک بنے اور چھ مہینے سال بعد ختم ہو جائے یہ نہ ہو کیونکہ ایک فریج بھی آپ لینے جائیں گے تو وہ بھی 32-35 سال چلے گا تو یہ سڑک ہماری کیوں جلدی فارغ ہو جاتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی اس کرپشن کو بھی ہم دور کریں گے اور میاری کام کریں گے ہم نے غیر میاری کچی کوئی کام نہیں کرنا اگر ہم نے علاقے میں ایک اینٹ لگانی ہے تو ہم نے ایک نمبر اینٹ لگانی ہم نے دو یا تین نمبر اینٹ نہیں لگانی یہ میں نے صاف مرا یہ ہے تو اس میں ہم نے میاری کام کرنا ہے میاری ہائیوے بنانے میاری سڑکے بنانی ہے یونیورسٹی بنانی ہے ہارٹ کا اور ڈائلیسز کا سینٹر بنانا ہے اچھی لیبورٹریز بنانی ہے کہ لوگوں کے بلڈ ٹیسٹوں کینسر کا مرض بہت بڑھ گئے خاص طور پر خواتین کے لیے یہ جو کینسر کا مرض ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے ہمیں ان کے لیے اچھے میرے اپنے یہاں پر برادری یہ میرا بھائی بیٹھا ہے ان کی والدہ ابھی کینسر سے فوت ہوئی ہیں میں جہاں جاتی ہوں میں فاتحہ دیتی ہوں میں پوچھتی ہوں کیا ہوا تو یہاں پر بہت زیادہ ہارٹ کینسر اور گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے اس چیز کو ہم نے یہاں پر اچھی لیبورٹریز اچھے ہسپٹلز اچھی سڑکیں اور اس کے بعد ایک اچھا انڈسٹریل یونٹ جس سے ہمارا نوجوان گھر سے لڑ کر نہ نکلے منشیات میں نہ پڑے کرائم میں نہ پڑے وہ سنت میں جا کر اس ملک اور قوم کی ترقی کے پیئے کو آگے لے کر چلے یہ ہمارا مشہل اچھا لاسٹ میں ہم یہ پوچھیں گے کہ ایک تو آپ نے یہاں سے پی پی ایک سو نتی اور این ایک سو دس سے دیا کیا آپ پی پی ایک سو اٹھائی سے بھی دے رہے ہیں یا اس کے علاوہ کسی پارٹی میں آپ جا رہے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ آپ کی کوئی بات چل رہی ہے یا آپ ازاد امید ہوا رہے ہیں کہ مقصد ہے کہ ازاد وین کر کے کسی پارٹی کے ساتھ شمولیت کریں اگر عوام کی خواہش ہے تو میں پورے ذلے سے درخواست دے دیتی ہوں نہیں دیکھیں میں اس وقت پی پی ایک سو نتیس اور ایک سو دس سے انشاءاللہ کروں گی اور ہمارا احمد پور سے آل نیا حلق ہے مجھے اس کا بھی سوچنا ہے تو دوسرا سوال آپ کا کیا تھا دوسرا کہ کیا آپ مقصد ہے کہ کسی پارٹی میں جائیں گے یا ازاد امیدوار کے طور پر وین کریں گے تو پھر پارٹی میں جائیں گے اچھے دیکھیں جو میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنے ذلے کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے یا کئی ہمارے دھیاتی بہن بھائی ہیں جو اپنے گھر سے باہر بیس کلومیٹر بھی نہیں نکلے ساری زندگی ہمارے دھیاتوں میں وہی پرانی دھڑے بندیاں ہیں ٹھیک ہے جی اور جہاں تک ہے جی پارٹی کا سوال دیکھیں میں دو دفعہ ایمینے رہی ہوں دس سال قومی اسیمبلی میں کام کیا میں نے کئی دور دیکھیں میں نے یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہر پارٹی میں الحمدللہ مجھے امید بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ میری عزت کرتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے کبھی کرپشن نہیں کی میں نے کبھی کسی سے کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی میں نے اسیمبلی میں بیٹھ کے کبھی کوئی ذاتی لالچ کے لیے ایک دن نہیں گزارا صرف میرے مائنڈ میں دوزار دو میں ہمارا حلکہ ہوتا تھا این اے نائنٹی میرے مائنڈ میں قومی اسیمبلی کی نشست پہ بیٹھتی تھی نا تو پورا حلکہ نوے میرے دماغ میں ہوتا تھا میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے میں نے یہاں بجلی دینی ہے یا میں نے یہاں گیس کرنی ہے میں کیسے کروں گی اللہ سے دعا بھی کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا بڑی برکت ڈالیے کام کو آپ یقین کریں ہماری عوام میں تو دوزار دو میں آئی نا جی ہماری عوام کا یہ مطالبہ دوزار دو میں لوگ مجھے کہتے ہیں جی پینتی سال پرانا مطالبہ تھا گیس کا پینتی سال سے وہ گیس مانگ رہے تھے پینتی سال سے اور جب دوزار دو میں ہم بنتے ہیں تو دوزار پانچ میں گیس کا تین سال میں کام ہو گیا تو یہ دیکھیں میند تھی نا باقی اللہ تعالیٰ کی برکت تھی عوام کی دعائیں تھی میرے اس وقت والد صاحب زندہ تھی ان کی کوشش تھی ان کی دعائیں تھی میری والدہ کی دعائیں تھی تو یہ دعائیں ہوتی ہیں لوگوں کی اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے آپ جو کام کرنے جاتے ہیں رستہ کھولتا ہے اللہ کی ذات رستہ کھولتی ہے تو ہمیں بلکل میں تو کہتا ہوں ناومیدی گناہ ہے جس طرح یہ ملک بنا جتنی قربانیوں کے بعد بنا انشاءاللہ اور رمضان شریف میں بنا ستائیسویں رمضان المبارک کو بنا تو یہ ملک قائم رہے گا انشاءاللہ ہمیں اچھے لوگ اسیمبلی میں بھیجنے ہیں تاکہ وہ عوام کا سوچیں یہاں کی غربت ختم ہو مہنگائی کا کوئی حل ہو معاشی استقام آئے لوگوں کی جیب میں پیسہ آئے حق علال کی روزی آئے لوگوں کے گھر میں رجب بھائی اس وقت بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نوجوان صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو آگے نظر کچھ نہیں آتا اگر گھر میں بوڑی ماں ہے یا دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ خود سوچیں ہمارے ساتھ یہ ہو آپ کے ساتھ یہ ہو تو انسان کا دل خراب ہی رہتا ہے نا سارا دن تو مایوسی نہیں لانی انشاءاللہ امید لانی ہے میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آٹھ فروری کو گھروں سے نکلیں گھر میں نہیں بیٹھنا اور اپنا حق خود ارادیت اپنا تھپا ضرور لگائیں یہ آپ کا آپ کے ملک کا آپ کے اوپر ایک آپ کا فرض ہے اس ملک نے جہاں آپ کو ازادی دیئے آج آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آج آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آج آپ دیکھیں مسلمان جہاں جہاں بھی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کے لئے بھی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی یہ جو اللہ انہیں بھی ازاد کرے جو یہ ظلم کے بادل معصوموں پہ چھائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس سے نجات دلوائے اور یہ جو ہمارا ملک ہے ہمیں جو اللہ نے قائد عاظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے سائے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کہتی ہوں رحمتوں میں اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ملک عطا کیا ہے عوام کی بے پناہ بے پناہ بے پناہ قربانیوں کے بعد تو ہمیں اس ازاد ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میری یہ عوام سے درخواست ہے کہ آپ آٹھ فروری کو نکلیں اپنے گھروں سے اور ضرور ووٹ ڈالیں جس مرضی کو آپ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کے جو مقدر کا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اگلے پانچ سال کا تو وہ اگلے پانچ سال آپ کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ اگر میرے ایک ووٹ سے ایک اچھا انسان بنتا تو میں نے کیوں نہیں میند کی اور گھر سے میں باہر نکلا اپنے ضمیر کی آواز سنیں گھر بیٹھیں چپ کر کے اپنے ضمیر کی آواز سنیں کس کا حق بنتا ہے ہم کس کو ووٹ دینے جائیں اور بالکل کسی کی بات سنیں بغیر اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ ڈالیں یہ ڈھول ڈھمک کے نعرہ بازی یہ شوشہ بازی اس پہ اپنے اپنے ضمیر کا اپنے سودا نہیں کرنا حق دار کو حق دیں آج آپ انصاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے بھی انصاف ہوگا انشاءاللہ جی بلکل جیسے کہ آپ نے مہترمہ سہمہ اختر بروانہ